سلامین ناظرین انفیکشن کنٹرل سسائیٹی آپ کی صحت کے لیے آپ کی آگاہی کے لیے ورلڈ کڈنی ڈے کے حوالے سے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کر رہی ہے جیسا کہ ہم نے آپ کو بتایا شروع میں کہ اس سال ورلڈ کڈنی ڈے کی تھیم جو ہے کرانک کڈنی ڈیزیزز این ایجنگ ہے اور اس تھیم کی اور اس کی کیا ضرورت محسوس ہوئی کیوں ضرورت محسوس ہوئی اور کیوں یہ تھیم رکھی گئی اس لیے ضروری ہے کہ ہم آپ کو مزید اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ اس تھیم کا مقصد کیا ہے گردے کے اگر وقت کے ساتھ آہستہ آہستہ مہینوں برسوں کے حساب سے خراب ہو رہے ہیں تو یہ کرانک کڈنی ڈیزیز یعنی گردوں کی دائمی بیماری کہلاتی ہے کرانک کا مطلب یہ ہے کہ لمبی چلنے والی بیماری آہستہ 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 بیماری جنم لیتی ہے اور اس طرح جنم وہ اس آرگن کو خراب کرنا شکر دیتی ہے اس کو کرانک کڈنی ڈیزیز کہا جاتا ہے اس کے برقصہ اگر کوئی بیماری کے باعث مثل ملیریہ ہے یا بقار ہے یا کسی قسم کا کوئی اور انفیکشن ہو جائے اور آچانک گردے کام کرنا چھوڑ دیں تو یہ حادثہ دی اور جلد شدت کرنے والی بیماریوں میں یعنی کہ ایکٹیو ڈیزیز میں ایکٹیو ڈیزیز کلاتی ہیں یعنی کہ یہ بہت جلدی سے تیزی سے بیماری ڈیولپ ہوئی اور اس کو ہم ایکٹیو ڈیزیز کہیں گے اور جو آہستہ آہستہ بیماری ڈیولپ ہوتی ہے آہستہ کسی آرگن کو کسی آزا کو ناکرہ بناتی ہے وہ کرونک ڈیزیز کے زمرے میں آتی ہے کرونک کی نسبت ایکٹیو میں بہتری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں مثال کے تو بجے سے ہم نے آپ کو بتایا کہ انفیکشنز ہیں یا بخار ہے یا ملیریہ بخار ہے یا کوئی بھی ایسا انفیکشن ہے فوری طور پر اس کا علاج کیا جائے تو اگر گردے اثر انداز ہو رہے ہیں تو وہ فوری طور پر ٹھیک ہو جائیں گے کرونک کی بنسبت ایکٹیو سے بہتری کے امکانات زیادہ ہوتے ہیں بدقسمتی سے گردوں کے دائمی امراض کی شرح میں خاصہ اضافہ ہو رہا ہے یعنی کہ کرونک ڈیزیز میں خاصہ اضافہ ہو رہا ہے جس کی بنیادی وجہ ڈائیبیٹیز ہائپرٹینشن اور سٹون فارمیشن ہے جو کہ حادثاتی بیماریوں کے برعکس کرونک ڈیزیزز زیادہ خطرناک ہوتی ہیں اور اس کی فوری علامات بھی ظاہر نہیں ہوتی سو ان امراض سے آگاہی کے لیے اس تھیم کا انتخاب کیا گیا تاکہ دنیا بھر میں عوام کو اس حوالے سے بنیادی معلومات فراہم کی جا سکیں اور ممکن حد تک خود کو کسی بھی بڑی پیچھگی کا شکار ہونے سے محفوظ رکھ سکیں کرونک ڈیزیزز جو ہیں وہ مسائل آہستہ آہستہ پیدا کرتی ہیں اور محسوس بھی نہیں ہوتا اگر کچھ افراد جو ہیں ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن کا شکار ہیں تو انہیں چاہیے کہ اپنی ڈائیبیٹیز کو صحیح طریقے سے کنٹرول رکھیں اگر بلڈ پیشر ہائی ہے تو وہ بھی اس کی جو عدویات ہیں وہ آسانی سے آویلیبل ہیں اور ان کا استعمال کر کے ہائپرٹینشن کو بھی کنٹرول کیا جا سکتا ہے مگر یہ بیواریاں ایسی ہیں ڈائیبیٹیز اور ہائپرٹینشن کہ اس کے علامات بہت کم ظاہر ہوتی ہیں اور علامات ظاہر بھی دیر میں ہوتی ہیں بیشمار افراد ہمارے ممالک میں ایسے ہیں جن کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ وہ ڈائیبیٹیز کا شکار ہو چکے ہیں یا ہائپرٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں اور جس قسم کے حالات ہمارے جیسے ملکوں میں ہیں پریشر ذہنی طور پر پریشانیاں اور مہنگائی کے زمانے میں لوگ جو ہے سلسل جو نہ ذہنی دباؤ کا شکار رہتے ہیں پھر دیشتگردی کے مسائل پھر اس کے بعد جو ہے انفیکشن کے اور پالوشن کے مسائل ٹریفک کا شور گھروں کے اندر جو ہے سہولتیں نہ ہونا یہ سب جو ہے ذہنی طور پر انسان کو مفلوج کر دیتی ہیں اور ذہنی طور پر جو پریشر بڑھتا ہے تو بلڈ پریشر کے اور ڈائیبیٹیز کے مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں اور وہ جو ہے گردوں کو بھی اثر انداز کرتے ہیں اس لیے ضروری ہے کہ ہم جو ہے بہتر طریقے سے ان معلومات کو سامنے رکھتے ہوئے جو بھی آسان طریقے ہیں جو بھی آسان طریقے کار ہیں ان کو استعمال کر کے ہم اپنے گردوں کی حفاظت کریں اپنے جو گھر میں سینئرز ہیں جو اپنے پیرنٹس ہیں اگر وہ بیمار ہیں اگر ان کو ڈائیبیٹیز اور ہیپرنیشن ہے تو ان کے لیے ایسی سہولتیں فرام کی جائیں کہ ان کے گردیں متاثر نہ ہو سکیں سب سے اہم چیز جو ہے وہ پانی کا استعمال ہے پانی کا جو استعمال ہے ہمارے جیسے ملکوں میں انڈیا پاکستان بنگلہ دیش اور سرلنگا اور جو اس بیلٹ کے لوگ ہیں پانی کا استعمال جو ہے وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے پانی جو ہے وہ زیادہ تر علاقے میں ہارڈ وارٹر ہے اور جو سٹی گورنمنٹ سپلائی کرتی ہے وہ بھی ہارڈ وارٹر ہوتا ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو آپ پانی کو گرم کریں کچھ پانی ایک صاف برتن میں لیں اسے بائل کریں بائل کرنے کے بعد آپ دیکھیں کہ اس کے نیچے ایک لیئر جو ہے ایک نمکیات کی لیئر جو ہے جم جائے گی یہ نمکیات کی لیئر جو ہے وہ مختلف نمکیات اور سالٹس ہوتے ہیں جو کہ جسم کے اندر داخل ہو کے مسائل پیدا کرتے ہیں اور یہ جسم جو ہے اس کو خارج کرنے کی کوشش کرتا ہے اور یہ خارج جو ہوتے ہیں وہ گردے کے ذریعے ہوتے ہیں جب گردے کے ذریعے خارج ہوں گے اگر وہاں پر انفیکشن ہے وہاں ڈیمیج ہے وہاں پر ڈائیبیڈی سے متاثرہ گردے ہیں یا ہائپرٹینشن سے متاثرہ گردے ہیں یا کیڈنی اسٹرون ہے تو مزید اسٹرون بننے کے چانسز ہوں گے موسیقی